اب میں سابق خارجہ وزیر اور چیمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بنابل بٹوزدائی سے گداش کروں گی کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ ایک سال پورا ہونے پہ اکٹوبر سیونت کے واقعہ اور جو ایک امپیریلسٹ کلونیسٹ زائنسٹ اجنڈا جہاں سے شروع ہوا اس موقعے کو مانگ کرنے کے لیے آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مصبت سیاسی جماعتیں جو کہ اپنے آپ کو اس ایشیو کو سیریسلی دیکھ بھی رہی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کی اندر مگر دنیا بھر میں یہ پیغام بیجے کہ ایک سال کی باباریت اور ایک سال کی ظلم کے بعد ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی اور بہنوں کو بھول چکے ہیں آج پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ضرور ہے ہمارے ہاں معاشی مسائل ہے دیشتگردی کے خطرے ہیں اسٹرہ 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 لیکن جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہوتے ہیں اور یہ پیغام بیجنا بھی ضروری ہے اس لئے کچھ بین الاقوامی کورتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان پاکستان کے سیاستدار پاکستان کے سیاسی جماعتیں شاہد ایک پیج پہ نہیں ہیں آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں ہم ایک واضح پیغام بیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بینوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں ہم سب کا ہر پاکستانی کا نوائندگی کرتے ہوئے اسرائیل کی یا اکیوپائیڈ فوسز کی جو قیادت ہے اس کا تقریر کو بوئی کارٹ کیا نہ صرف بوئی کارٹ کیا مگر جو بوئی کارٹ تھا باقاعدہ اس کو لیڈ کیا میں سمجھتا ہوں وہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت بہادر فیصلہ تھا اور جو اصل معنوں میں پاکستان کی پاکستان کی عوام کا ہمارا خارجہ پالیسی سے جو امید تھا آپ نے اس دے وہ اس پہ پورے اتر آئے جنہاں وزیر اعظم آپ کے لیے آپ کا وزیر خارجہ کے لیے ایک بہت پڑا چیلنج سامنے ہے ہم سب آپ کو سارے سیاسی جماعتوں جو یہاں موجود ہیں ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہیں جیسے بھی آپ سمجھ ہوتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی میمبر اس بڑا کام مشن کے لیے اگر آپ کا کام آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی is always willing to come to your aid ویسے ہی اس کمرہ میں بیٹھا ہوا ایسا ایک سیاسی جماعت نہیں ہے کہ اگر آپ call دے کہ ہمیں ڈیپلومیسی کے تھرو میڈیا کے تھرو لیگلی انٹرنیشنل فورمز کے سامنے مسلم امام میں یا بینل اکامی سطح پہ اگر اس کیس کو ہم نے اٹھانا ہے پلیٹ کرنا ہے لڑنا ہے تو اس میں چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے جماعت اسلامی سے تعلق رکھے جی ایو آئی سے تعلق رکھے ایم ڈیو ایم سے تعلق رکھے یا اصل میں جو سنی اتحاد کانسل ہے اس سے تعلق رکھے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹے ہم سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انٹرنیشنلی خاجہ سطح پہ جو ڈیپلومیٹک جنگ ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور اس دن جب آپ فیصلہ کرے کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو کہ بائقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس دن شانہ بشانہ کرا نہیں ہوں گے جناب وزیر آزم ہم اس خطے میں کافی بیلو نکرامی سطح پہ جو اس امپیریلسٹ جنڈا چاہاں وہ اراک ووہ کی صورت میں یا کسی اور جنگ کی صورت میں ہم نے سب وہ دیکھا ہے اور وہ شروع ہوتے ہیں کسی ایک جھوٹ کے ساتھ یاد ہوگا کہ جب اراک ووہ کو کرنا ہی تھا تو ڈبلیو ایم ڈیز ڈبلیو ایم ڈیز ڈبلیو ایم ڈیز کا کہانی اس دفعہ اکٹوبر سیونتھ کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک دن فلسطین کے عوام پہلے امن تھا پہلے سکون تھا ایک دن فلسطین کے عوام جاگ اٹھے اور یہ فیصلے کیے کہ انہوں نے مقبوضہ یا ایک اکیپیشن فوسس پہ حملہ کرنا ایسا نہیں ہوا تین تین چار چار نسلے نے اپنا آزادی کا جنگ لڑے پوری دنیا ایک طرف اور نہتے معصوم فلسطینی بچے بزرگ دوسرے طرف اس دن پہ جیسے جنگ پہ ہوتا ہے جب جنگ لڑا جاتا ہے تو اس قسم کے آپ کو حفاقیات سے گزرنا پڑتا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہوسٹیجز کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا ہم سب چاہتے ہیں کہ کہیں دنیا کے کسی ایک کونے میں ایک بھی ہوسٹیج نہ ہوں آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سارے ہوسٹیجز کو آزاد ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ اکٹوبر سیونت کے بعد جو ہوسٹیجز ہے چلے وہ بھی مگر ان کے ساتھ ساتھ جو بچے جو بورے جو تین تین چار چار نسلوں کے لیے اسرائیلی ریاست نیرغمال رکھ کے ان کے جیلز میں ان بچوں کے ساتھ اور ان قیدین کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں تو جہاں ہوسٹیجز کے بعد ہو تو ان کا بھی بات اور ان کا بھی ذکر کریں اور اگر اکٹوبر سیونت کے بعد جو اسرائیل کی ظلم ہے اس کے پیچھے ان کی ذہن میں کوئی ایسا خواہش ہے کہ انہوں نے ہوسٹیجز کو آزاد کرنا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آج تک انہوں نے کتنے اپنے اسرائیل کی ہوسٹیجز بطور ان کے آزاد کیے اور ان کے حملے کی وجہ سے کتنے اسرائیل کا سو کول ہوسٹیجز کو ان کے اپنے بوم دماغے میں وہ فوت ہو میں پوچھتا ہوں کہ اگر آج بھی یہ جنگ کے پیچھے وہ اکٹوبر سیونت کے ہوسٹیجز ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ کتنے ہوسٹیجز یمن میں موجود ہے کتنے ہوسٹیجز لیبنان میں موجود ہے کتنے اسرائیلی ہوسٹیجز ایران میں موجود ہے یہ اکٹوبر سیونت اور ہوسٹیجز کا جو ان کی مگر مچ کے آنسوں وہ بھیتے ہیں ہوسٹیجز اور اکٹوبر سیونت کے واقعات بہانہ ہیں ان کا مقصد کیا ہے مقصد اب صرف یہ نہیں کہ پورا کا پورا فلسطین پہ قبضہ کرنا ہے مقصد یہ صرف نہیں کہ غزہ پہ اور ویسٹ پینک پہ نشل کچھی کرنا ہے وجہ یہ بھی ہے کہ لیبلان پہ بھی قبضہ کرنا ہے وجہ یہ بھی ہے کہ ایجپٹ پہ قبضہ کرنا ہے تو پاکستان نے مسلم امہ میں اور بینکل قوامی سطح پہ یہ زائنسٹ ایجنڈا کو بینکاب کرنا ہے ہم نے ان کا جو سازش ہے وہ آج سے بینکاب کرنا ہے اور نہ صرف مسلم امہ کے ساتھ کھرے ہوکے مگر اس فورم پہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہم اکثر دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک مگر میں آپ کو بتاؤ وزیر اعظم صاحب چاہے امریکہ کا پالیسی جو بھی ہو چاہے بریٹانیا کا ریاست کا پالیسی جو بھی ہو اکثریت جو امریکہ کا عوام ہے بریٹانیا کے عوام ہے وہ بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ کریں اصل میں یہ دنیا کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم میں وزیر اعظم صاحب ان غیر مسلم ممالک کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جیسے کہ سپین جیسے کہ ساؤت آفریکا جنہوں نے ایک مورل پرنسپل سٹانٹس لیا ہے امپیریلزم کے خلاف کلولیلزم کے خلاف اپارٹائیڈ کے خلاف جینسائیڈ کے خلاف ساؤت آفریکا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اپارٹائیڈ تھا ہمیں پتا ہے کہ اگر دنیا میں کئی اپارٹائیڈ ہو رہا ہے اور وہ آپ کے فلسطین کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کریں ہیں میں آج وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کا شکر گزاروں کہ ہمارے اپنے جتنے میں مسائل بھی ہوں آج پوری دنیا ہماری یقجیتی دیکھ رہی ہے اور میں امید رکھنا ہوں وزیر اعظم صاحب کہ ہمارا ریزولوشن کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہائی پاور کمیٹی بنائیں گے جس میں آپ کو اگر آپ سمجھیں میرے جماعت سے کوئی میمبر کی ضرورت ہے آپ ان کو رسپونسیبیلیٹی دوسری جماعتیں یہاں بیٹھیں ہیں they're more than willing to join your cause آپ ان کو بقاعدہ اس کام کے لیے officially designate کریں ان کو ہمارا ambassadors to palestine کا notification نکالیں وہ roaming ambassadors اگر اقوام متاہدہ میں جانا پرے تو اقوام متاہدہ میں جائیں OIC میں جانے پرے تو OIC میں جائیں مختلف جو پارلمان ہے پوری دنیا میں European Union کے جو جو پارلمنٹس ہیں امریکہ کے جو پارلمنٹس ہیں وہ وہاں جائیں اور ہمارا cause پلسطین کا cause کو اٹھائیں ہم اسرائیل کا زائنس کا جو سازش ہے اس کو بے نکاب کریں ہمارے بروں نے یسر عرفات کے ساتھ شانہ بشانہ کھرے ہو کے اسرائیل کا ظلم اور بباریت کے سامنے آواز اٹھایا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آنے والے نسلے بھی آپ کے ساتھ ہیں جب تک ہم فلسطین کو ان کے حق نہیں دلوا سکتے شکریہ وزیراعظم ساتھ شکریہ شکریہ آپ نے کولونیل سیٹلر پروجیکٹ کو جس طرح بے نکاب کیا ہے میں سمجھتی ہوں اور کسی نے نہیں کیا کہ تکڑا ہوں موسیقی